اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے آج حاضر ہوا ہوں کچھ دن پہلے میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری جس کے اندر کچھ اشتباہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے ایک تخریب کار شخص نے اپنی کوشش کی اور وہ چاہتا یہ تھا کہ تاکہ مومنین کو فقہائی ملت جعفریہ کے خلاف اکسا سکے تو ہر زمانے میں ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں یہ اعظم مومنین کو اس حوالے سے ہوش شاہ رہنا چاہیے میں صرف آپ کے خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ جس مسئلے کو اس نے اپنی ویڈیو کے اندر اٹھایا ہے اور بہت سارے مومنین اس ویڈیو کو دیکھ کے پریشانی کا شکار ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں اس استراب کی قیفیت سے مومنین کو نکالا جائے اور حقیقت بیان کی جائے کہ اس ویڈیو میں یا اس پیغام میں یا ان چیزوں کے اندر جو آج کے معاشرے میں اس طرح کے اٹھائی جا رہی ہیں کیا حقیقت ہے اور ان لوگوں کی جہالت کو آپ کے سامنے آشکار کیا جائے سوال یہاں پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں جو نماز عید علماء کرام پڑھا رہے ہیں اس میں دعا کنوت جو پڑھی جاتی ہے اس دعا کنوت کے اندر کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو جملے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں بلکہ ان جملوں کا مفہوم ان کا مطلب مکتب ایتشیعیوں کے مسلمات کے خلاف ہے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی معصوم اس قسم کے جملے اپنے کسی ماننے والے کو تعلیم دے کہ تم نماز میں اس طرح پڑھا کرو یا اس طرح دعا مانگا کرو اب آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی اوپر آئیں دیکھیں کہ جو آج کے زمانے میں علواء کرام نمازیں عید کے اندر جو قنوت پڑھ رہے ہیں اس کی دعا کون سی ہے اور اس دعا کے اندر وہ فکر ہی کون سی ہیں جن پر اشکال کیا گیا میرے سامنے مفاتح الجنان پڑھی ہے معروف کتابہ ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے اور اس وقت جو میرے سامنے ایڈیشن موجود ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو ستر کی اوپر یہ دعا موجود ہے اور میرے خیال میں ہر مومن اس سے واقف ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے ضرورت نہیں ہے اور دعا دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہل القبریاء والعظمت و اہل الجود والجبرود الاخرہ اب اس کے اندر جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کا مین جملہ جس پر اعتراض کیا گیا ہے اس پر توجہ کیجئے گا اور وہ جملہ یہ ہے یہ وہ دو جملے تھے جن کی اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اب دیکھئے ان جملوں کا کچھ کتابوں کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ قابل اشکال ہے انشاءاللہ اس پر بھی میں وضعات کروں گا کہ صحیح اور درست ترجمہ کیا بنتا ہے جو غلط ترجمہ اس وقت لوگ پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کر سکیں وہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گویا یہ شخص دعا مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ تُو مجھے ہر اس نیکی میں شامل فرما اس میں داخل فرما جس میں تُو نے محمد والے محمد کو داخل کیا اور اگلا فکر یہ ہے اور مجھے ہر اس برائی سے ہر اس گناہ سے نکال جس سے تُو نے محمد والے محمد کو نکالا نعوذ باللہ منزالے کی یہاں پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجتہدین جو ہیں یہ جو فقہات جو ہیں یہ لوگوں کو محمد والے محمد کی صحیح تعلیمات سے دور کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس جملے کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ گناہوں میں گرفتار تھے وہ خطاکار تھے اور اللہ نے ان کو گناہوں سے نکالا اس لئے یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ جس طرح تُو نے محمد والے محمد کو گناہوں سے نکالا ہے مجھے بھی ہر اس برائی سے نکال تو گزارش کر دوں کہ یہ ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے ترجمہ درست کیا ہے وہ آخر میں گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فکریں جو دو آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں کیا یہ دو فکریں معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں ایک چیز یہ دیکھنی ہے اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ آیا یہ جو دعا آج کے زمانے میں علماء پڑھ رہے ہیں یہ آج کے فقہہ اور مجھ تہدی نے اپنی طرف سے بنا کے اس میں یہ جملے شامل کر دی ہیں یا واقعا ان کی تاریخ کچھ اور ہے تو میرے شعال میں سب سے پہلے ہم تاریخ پی آتے ہیں اب جب ہم اس دعا کی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ان ادوار کے اندر سب سے پہلی جو ہستی ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس دعا کو درج گیا وہ شیخ الطائفہ جناب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ جن کا متوفہ چار سو ساٹھ ہجری ہے اور آپ کو معلوم ہے تین سو انتیس ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہوئی اور اس کے بعد چار سو ساٹھ میں جناب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کا متوفہ ہے اور یہ امام کے زمانے کے انتہائی قریب کے افراد میں سے ہیں اقرب ترین زمانہ ان کا امام کے ساتھ ہے ان کی معروف کتاب ہے مصباح المتحجد اور مصباح المتحجد کے صفحہ نمبر چار سو چھپن کے اوپر انہوں نے اس دعا کو لکھا اور اس دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے فقہہ نے آج کے مجتہدین نے اصل دعا کے اندر ان جملوں کو شامل کیا کیونکہ وہ بچارہ جو محقق ہیں وہ اردودان طبقہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اردو کی کتابیں آئی ہیں اور جب سے آئی ہیں انہوں نے اجتیاز شروع کر دیا ہے اپنے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دعا من اللہ یحضر الفقی کے اردو ترجمے میں موجود ہے ان کو نظر آ رہی ہے اور وسائل و شیعہ علامہ حر عاملی کے اندر نظر آ رہی ہے وہاں پر تو یہ جملے موجود نہیں ہیں اور وہاں سے ان کا تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ دو جملے آج کے مجتہدینیں اپنی طرف سے بیج میں ڈالیں اور ساتھ میں کچھ کتب کے اندر ان کا ترجمہ بھی غلط کیا گیا تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اشتباع میں چلے گئے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں برحل خلاصہ کروں کہ یہ جملہ آج کے فقہ اور مجتہدین کی طرف سے اس دعا میں شامل نہیں کیا گیا اور اس کا ایسا نہیں ہے بلکہ چار سو ساٹھ ہجری کے متوفہ میں شیخ توسی رحمت اللہ علیہ جائے ظاہر ہے اس سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر ان جملوں کو لکھا اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ آئمہ کے زمانے سے جو ظاہری حکومت تھی اس کے اقرب ترین زمانے میں آتا ہے اب انہوں نے اس دعا کو لکھا ہے بہت ساری بات کی برجستہ شخصیات نے جو دینی احکام ہیں اور جو دعائیں ہیں اور جو اعمال ہیں وہ اسی کتاب سے لیے ہیں مصباح علم و تحجد سے یہ کتاب گویا ان کی اساس بندی ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ یہ دعا جب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے تو بعد کے بہت سارے بزرگان نے ان کی اس کتاب سے اس کو آخص کیا مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں ہماری معروف کتاب ہے بحار الانوار بحار الانوار جلد اٹھتر سفر نمبر تین سو اسی کے اوپر علامہ محمد باکر مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو اسی مصباح المتحجد سے لکھا اور اس کو قبول بھی کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اخباریوں کے ہاں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے تو یہ ایک اخباری عالم اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر اسی دعا قنوط کو تسلیم کر رہے ہیں اور کتاب کے اندر لکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری شخصیت بتاؤں آپ کو کہ ہمارے اخباری علماء میں سے جو محدثین میں سے شخصیت گزرے ہیں وہ محدث نوری گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب المستدرق الوسائل کے اندر جل نمبر چھیں صفحہ نمبر ایک سو بیتالیس کی اوپر اسی دعا کو منو ان انی الفاظ کے ساتھ نکل کیا ہے کہ جو مصباح المتحجد کے اندر موجود ہیں اور ساتھ میں اس دعا کو لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ یقیناً شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک معتبر حدیث موجود ہوگی جس انہوں نے یہ لے کے اس حدیث کو لیا ہے اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اس دعا کو جو آج کے زمانے میں بزرگان پڑھتے ہیں اس کو درج کرنے والی شخصیت شیخ توسی رحمت اللہ علیہ ہیں اور شیخ توسی پر اعتماد کر کے آج چودہ سو سال ہو گئے اب تک کی زمانے میں یعنی جتنا شیخ توسی سے اب تک زمانہ گزرا ہے سب نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس دعا کو لیا اور اپنی کتابوں میں درج کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے فقہہ اور مجتحدین کی طرف سے جملہ گڑ کے بنا کے اس میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ یہ قدیم زمانے سے ہماری معتبر ترین کتب کے اندر موجود تھا اور اسی طرح چلا آ رہا ہے اور اسی معتبر مطن کی وجہ سے اور اسی معتبر حدیث کی وجہ سے ہمارے فقہہ نے اس کی اجازت دیا اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج کیا اور ہمارے علماء اس کو پڑھتے ہیں اب اس سے اگل مرلے کی طرف آتے ہیں یہ تو کلیر ہو چکا کہ یہ آج کے فقہہ اور مجتحدین کی طرف سے بنایا ہوا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ قدیم سے چلا رہا ہے ساتھ میں ایک اور چیز ایٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جملہ جس طرح میں اس دعا میں ملتا ہے کیا معصومین علیہ السلام نے کسی اور کو بے اینے ہی انہی الفاظ کے ساتھ تعلیم کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ اگر تو ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ بے اینے ہی انہی الفاظ کے ساتھ کسی معصوم نے اپنے کسی صاحبی کو یہ جملہ تعلیم کیا ہے تو بہت بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملے یہ فکرے معصومین کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور مذہب شیعہ یا مکتب تشیعہ کے مسلمات کے خلاف ہیں ان لوگوں کو جواب مل جائے گا تو آئیے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو جب ہم اپنی احادیث کے ذرخیرے کے اندر تلاش کرتے ہیں تو ہماری قدیم ترین کتب میں سے القافی شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق علینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ اپنی کتاب القافی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکانوے اور باب نمبر ہے 258 اور اس کی حدیث نمبر ہے 22 دراصل اس باب کا انوان ہی یہی تھا کہ ماسومین علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ صبح و شام کون کون سے دعائیں پڑھنے جائیں اور ان دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو حدیث نمبر 22 کے اندر درج ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی اور اس کے فکریں آپ کے سامنے سکرین پر شور ہیں آپ اس کو دیکھئے گا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس کی آخری فکریں یہ ہیں میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں آپ اس کو بعد میں مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو جان سکتے ہیں کیونکہ میں ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں اس فکریں کی طرف آئیں جن پر آج کے کچھ جہلہ اشکال کر رہے ہیں میں ان سے مخاطبوں کے خدارہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کریں کیونکہ آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں آپ نے کتنا بڑا الزام لگا دیا فوقعہ کے اوپر جبکہ یہ جملہ معصوم کا تعلیم کردہ تھا صفحے کے اوپر دیکھیں امام نے تعلیم کیا اور دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدم و آل محمد و اخرجنی من کل سوئن اخرجت منہو محمدم و آل محمد میں کہتا ہوں بے اینہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا تو ہماری القافی میں موجود ہے اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے اور اس حدیث کو مہدسین نے قبول بھی کیا تسلیم کیا آپ مرات الکول میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو مرات الکول میں علامہ محمد باکر مجلسی رحمت اللہ علی نے جل نمبر بارہ اور صفحہ نمبر 266 کی اوپر اس حدیث کو جو کہ آپ کو پتا ہے القافی کی بڑی معروف شرح ہے اور اس کے اندر انہیں تسلیم کیا ہے کہ الحدیث ثانی والعشرون مرسلن قصحی لعجمع العصابت علا صفوان اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے قصحی یعنی کہ یہ صحیح کی مانت ہے اب اس کا مختصر میں آپ کو بزاد کر دوں کہ اس کے اندر جو راوی ہے نکل کرنے والا وہ صفوان ابن یایہ ہیں صفوان ابن یایہ اصحابی اجماع میں سے تیسری طبقے کے اندر آتے ہیں اور بہت موتور شخصیت ہیں اور ساتھ میں یہ اصحابی تصویہ میں سے بھی شمار ہوتے ہیں اصحابی تصویہ میں تین اصحاب ایسے شامل ہیں جن کے بارے میں علماء نے یہ رائے دیا ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہم لا یربونہ ولا یرسلونہ اللہ انتھکہ دن کہ وہ روایت بھی کرتے ہیں تو سکہ سے کرتے ہیں اور کہیں اگر ارسال کرتے ہیں تو ارسال بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ شخص کیا ہو سکہ ہو یعنی کہ اپنے سے بعد والے راوی کا نام وہ ہٹا دیتے ہیں تو وہ ہٹاتے اسی وقت ہیں جب ان کو یقین ہو کہ میں جس بندے کا نام ہٹا رہا ہوں وہ سکہ ہے اور اس سے روایت تو نلی ہوتی ہے تو صفوان ابن یحییہ سے مروی یہ روایات ہیں اور اخباریوں کی کتنی بڑی شخصیت ہیں علامہ محدث شیخ ریاملی ان کے نزدیک تو یہ جو مرویات ہیں ان کی یعنی کہ اصحاب تصویہ کی جو مرویات ہیں ان مرویات کو تابدن تسلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لئے تابدن ماننا ضروری ہے ان کے مرویات کو یہ وہ عظیم شخصیات ہیں صفوان ابن یحییہ ہوگے بزنتی ہوگے تو ابن ابی عمیر یہ تین اصحاب ہیں جو اصحاب تصویہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ان کی مراسیل دیگر جو راوی ہوتے ہیں ان کی مسانیت کا درجہ رکھتی ہیں یعنی کہ ان کی مرسل روایت بھی ہو نا تو ان کی مسند روایت کی پلے کی روایت شمار ہوتی ہے لہذا سند کے وارے سے بھی آپ اشکال نہیں کر سکتے ہیں اور خیر دعاوں کے اندر تو بہت زیادہ جائے رہا وہ سختی نہیں کی جاتی ہے اور نہیں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یہاں پر تو اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو سند کے لئے آسے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی آپ اس کو اگر پڑھ دیں گے دعا کو تو آپ کو سواب ملے گا یعنی کہ حدیث منبلک کہتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دعا تو معصوم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جملہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جملہ جو شیخ توسری رحمت اللہ علیہ نے کسی معتبر روایت سے دیکھ کے اس کو درج کیا ہے یہ جملہ بھی ان کا اپنی طرف سے اختراع کردہ نہیں ہے بلکہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کردہ دعا کا حصہ ہے یہ تو اس طرح اشکال نہ کیا جائے خدا نہ خاصتہ آپ کی یہ جملے اور آپ کی یہ جہالت کہیں آپ کو کسی گمراہی کے دور کے گڑے میں نہ پھینک دے کے جان سے آپ کے لئے واپس آنا مشکل ہو تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہوا کہ یہ جملے ہیں معصومین کی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ بے اینے ہی معصوم کے تعلیم کردہ ہیں تو یہاں تک معاملے دو ہمارے کے لئے رو گئے کہ یہ دعا آج کے فقاور مجتحدین کی بنائی ہوئی نہیں ہے نمبر دو کہ یہ جملے بھی معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ بے اینے ہی ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں اب اس سے اگلے مرلے کی طرف آتے ہیں کہ کچھ کتابوں کے اندر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ انتہائی ناکس ہے کیونکہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میرے اللہ تم ہمیں ہر اس برائی سے نکال کہ جس سے تم نے محمد والے محمد کو نکالا ہے اور یہ ترجمہ قابل اشکال بنتا بھی ہے کیونکہ یہ ترجمہ دوست نہیں اب آتے ہیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے تاکہ اس ترجمہ کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ کیا معصوم کے تعلیم کردہ ان جملوں کا جو مطلب یہ لوگ لے رہی ہیں کیا وہ درست ہے یا اس کا مطلب کوئی اور ہے آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جملات کا ان کلمات کا درست ترجمہ کیا بنتا ہے تو درست ترجمہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے گھروں میں مفاتی الجنان موجود ہے حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تقریبا ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے مفاتی الجنان کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس فکرے کا ترجمہ کوچھ اس انداز میں کیا ہے کہ اور وہ یہ ترجمہ دیکھئے گا اور وہ یہ کہ داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں تُو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا اور یہ کہ دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے جس سے تُو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ترجمہ پہ غور کیا آپ نے کتنا بڑا فرق ہے دونوں ترجموں کے اندر جس ترجمے کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا ہے وہ غلط ترجمہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تُو نے محمد و آل محمد کو نکالا اب یہاں سے تو یہ تصبر آتا ہے کہ گویا کے نعوذ بللہ معصومین پہلے گناہوں میں گرفتار تھے اللہ نے کو نکال رہا ہے جبکہ ان جملوں کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے جو حافظ ریاض صاحب نے کیا ہے اس پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا کیوں حافظ صاحب نے ان مسادیق یعنی کہ محمد و آل محمد کی خصوصیات شخصیہ اور فردیہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور نظریہ اسمت کو مند نظر رکھتے ہوئے جو اس کا درست ترجمہ بنتا تھا وہی کیا ہے کیونکہ جو بھی مترجم ہوتا ہے اس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب وہ ترجمہ کر رہا ہے تو ہر مقام پر ہر لفظ کے اس کے لغوی معنی کے مطابق بے اینے ہی ترجمہ نہیں کیا جاتا بہت سارے مقام ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر ہم معنی مطابقی کے مطابق ترجمہ کریں تو وہ واقعاً مسلمات کے خلاف ہو جاتے جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے اگر آپ یدیہ کا ترجمہ ہاتھ کریں گے تو وہ یقین اللہ لوگوں کو اشتباع کا سبب بنے گا لیکن ید کا جو قرآن کے اندر اللہ کے لئے استعمال ہو تو وہی ترجمہ کریں جو معصوم نے کیا ہے یعنی کہ قدرت والا ترجمہ کریں طاقت والا ترجمہ کریں تو وہ درست ہوگا تو یہاں پر بھی حافظ ریاض حسین عشفی صاحب نے بالکل سو فیصد درست ترجمہ کیا کہ اے میرے اللہ ہمیں ہر اس برائی سے دور رکھ کہ جس برائی سے تو نے محمد والے محمد کو دور رکھا یہاں دور رکھنے کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ نے آل محمد کو برائیوں سے دور رکھا پاک رکھا صاف رکھا ہمیں بھی میرے اللہ تو ان سے اسی طرح پاک اور صاف رکھ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ دکھانے کے بعد بھی ممکن ہے کچھ جنوں میں یہ سوال آ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں داخل فرما کہ جس نیکی میں تو نے محمد والے محمد کو بھی داخل کیا بھئی اہلِ بیعت کو جو مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے آپ وہ طلب کر رہے ہیں گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے وہ ساری نیکیاں مل جائیں کہ جو محمد والے محمد کو ملی ہیں بھئی ان کے منصب میں تو امامت بھی تھا ان میں تو منصب میں امامت ولایت اور یہ عظیم ترین مناسب بھی شامل تھے تو کس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ساری نیکیوں میں شامل کیا جا سکے تو اس کا بھی بہترین جواب دیا ہے اور وہی دعا جو میں نے القافی سے آپ کو دکھائی ہے اس کی شرع کرتے ہوئے اللہ ما مجلسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میرات العقول کے صفحہ نمبر 267 کی اوپر اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ گویا امام جب یہ دعا تعلیم کر رہے تھے تو امام کا مقصود یہ تھا کہ جو دعا مانگنے والا شخص ہے جب یہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کا مقصد یہ ہو وہ کیا ہے قولہ علیہ السلام فی کل خیر اے مم ما انا اہلہو ویمکن حصولہو یعنی دعا مانگنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں شامل فرما جس کا میں اہل ہوں جس کی میں صلاحیت رکھتا ہوں اور جو میرے لئے حاصل ہونا ممکن ہے اس میں شامل فرما نہ کہ تمام نیکیوں کے اندر شامل فرما یہاں پر علمتہ علامہ مجلسی رحمت اللہ نے ایک جملے کی مزید جو ہے نا وہ وضعات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس میں داخل ہونا وہ بھی کس طرح کہ ہم منطقی لیا سے یہ دیکھا جائے تو ہم ان کی جو نیکی ہے اس کی نو میں آ جائیں یا اس کی جن سے بعید میں آ جائیں کیا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے میں آئمہ اہل بیعت کے ساتھ اللہ کی کی جانے والی نیکی یعنی کہ منصب نبوت اور امامت کے مبلغ تو بن سکتے ہیں نا ہم آج کے زمانے میں اس منصب الہی جو اہل بیعت کے پاس موجود تھا ہم اس کے مبلغ بن سکتے ہیں ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آئمہ وہ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا اللہ نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا تو اس میں کونسی بیعید بات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری دعایاں ہمیں ملتی ہیں اور ان دعاوں کے اندر بھی اس قسم کے جملے خود معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں مثال کے طور پر بیسے بات لبی ہو جائے گی صرف آخری بات اور یہاں پر میں بات تمام کر رہا ہوں آپ دیکھیں اسی کی مثل ہمیں دعائیں اور بھی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ جائیں تو یہی جو آپ کے سامنے میں نے آغاز میں بیان کیا مصباح المتحجد کے اندر شیخ توسری رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر آشورہ کے عامال کو درز کر رہے تھے اور زیارتِ آشورہ کو وہاں پر انہیں لکھا تھا اور زیارتِ آشورہ کو جہاں انہیں نکل کیا ہے وہاں پر ایک دعا بھی انہیں لکھی ہے جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی اور اس دعا کے جملے یہ ہیں اللہم جعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد کہ اے میرے اللہ تو میرے لیے ویسی زندگی قرار دے جیسی تو نے محمد و آل محمد کیلئے قرار دی اور میرے اللہ تو میرے لیے بھی ویسی ہی شہادت قرار دے کہ جس طرح تو نے محمد و آل محمد کو شہادت قرار دی یا ان کا انتقال یعنی کہ میرا انتقال بھی ویسا ہی ہو کہ جیسا تو نے محمد و آل محمد کا انتقال کیا ان کو عظیم ترین درجہ شہادت نصیب کیا اب یہاں پر بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار کی زندگی گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ میری زندگی ویسی بنا دے جیسے علی کی زندگی تھی یا نعوذ بلا میری شہادت ویسی قرار دی جیسے مولا حسین کی شہادت تھی نہیں کوئی بھی باشعور انسان ایسے جمروں سے یہ مطلب نہیں لے گا گویا کہ معصوم نے یہ تعلیم کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم اپنی اہلیت کے مطابق اہل بیعت علیہ السلام کے زندگیوں سے جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹو تم خدا سے دعا مانگو کہ میرے اللہ تم نے جس طرح محمد وعالی محمد کی پاکیزہ زندگی تم نے ان کو عطا کی ہے ہمیں بھی اپنی اہلیت کے مطابق ہمیں بھی اپنی صلاحیت کے مطابق توفیقات عطا فرما کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محمد وعالی محمد کی تعلیمات کے مطابق جیئیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں اور دنیا سے ایک عظیم مرتبہ لے کے جائیں ممات علا حب آل محمد مات شہیدہ ہم ان کا درجہ تو نہیں پاسکتے لیکن ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جس طرح موجود ہے اگر ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو کتنی عظیم ترین دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں تو یہاں تک ہماری گفتگو کا جو نچوڑ بنتا ہے اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ دعا علماء نے مجتہدی نے اپنی طرف سے بنا کے اس کو جعل کر کے اس دعا کا حصہ بنایا ہے جبکہ یہ بات ہم نے غلط ثابت کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہ جملے جو ہیں معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ دعا غلط ہے بلکہ بے اینے ہی یہ فکریں وہی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہیں اپنے اصحاب کو اس کو پڑھنے کی تلقیم کیا کہ صبح شام اس کو پڑھا کرو اور تیسری بات جو ترجمے کے حوالے سے تھی وہ بھی ہم نے آپ کو درست ترجمے کی نشاندہی کر دی اور اس درست ترجمے کے مطابق ہر بندہ جان سکتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا بنتا ہے تو میری خواہش ہے کہ جب آپ نے یہ پیغام مکمل سن لیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے معمین تک پہنچائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ویڈیو اور وہ جو گمراہانہ جو ان کے حربے تھے اگر کسی تک پہنچ چکے ہوں اور لوگ استراب کا شکار ہوں تو یہ ویڈیو سن کر ان کے دلوں سوئے استراب ختم ہو اور ان کا ایمان جو ہے وہ باقی رہے اور ثابت قدم رہے ہیں وہ لوگ تو خداوند مطال سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پاک و پاکیزہ رہبر عطا فرمائے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی مزید توفیق عطا فرما اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فراجہ